اسلام علیکم گائز ایٹس می جی ایم اگین ایک برینڈ یویڈیو میں سبھی کو والکن تو گائز آج ہماری گیم کے اندر آہو تھے ایک ریجن پلیر اگر اس کی پوزیشن بتاتا جاؤ تو یہ ریجن میں بیٹھ ہے تقریباً 55 نمبر کی اوپر ان کا پورا سکارڈ ہماری گیم میں آہو تھا لیکن آپ کے بھائی نے پیک کے اوپر ان کو کیا مارا ہے بھائی اینڈ لیول کسی کے ساتھ کوئی ہیٹ والا سین تو نہیں ہے ویڈیو صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے تو اینڈ تک دیکھنا ہے مزہ آئے گا اور ہاں یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو سبسکرائب کر لینا ہے اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو لائک اینڈ ریپوس لازمی سے کر دینا ہے دیکھو بھائی یہاں پہ سین کیا ہے کہ آج گل کچھ دنوں سے نیٹ جو ہے بلکل بھی یہاں پہ صحیح نہیں چل رہا میرے پاس اور بھی لائٹ بھی آ رہی ہے جا رہی ہے تو پاکستان میں ہی ہوتا رہتا ہے ایک سار آپ لوگوں کو موسٹلی کیسے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یا تو لائٹ نہیں ہوتی لائٹ آتی تو آپ کا نیٹ نہیں ہوتا اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں پاکستان میں رہتے ہوئے مل جائے تو آپ سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں دیرہ بابا تھے چاہی کوئی نہیں اچھا جی ہمیشہ کی طرح جو لینڈے کے آپ کی بھائی نے کرائی تھی پیک پہ اور یہ جو نمبر ون ہے یہ بورا تھا کہ نمبر ثری کے آپ لوگوں نے صرف گیمپلے دیکھنے کے کس طرح کھیلتے ہیں میں نے کہا جب گیمپلے کی بات آتی تو بھائی جی ایم سے بیٹر کوئی کھیل سکتے کیا تو اس نے بولیا ریال والے ٹک ٹکر میں نے کہا یس اکتم اصلی اصلی بلکل اصلی تو بھائی بندہ سیدھا کومہ میں چلا گیا کہ اصلی میرے ساتھ کس طریقے سے کھیل سکتا ہے تو بھائی آپ کے بھائی نے ان کو نہ صرف گیمپلے دیکھائی ہے بلکہ پلے دونوں ایک ساتھ دکھائی ہیں اترہ پیک پہ وڈ پیک کر ملی ہے سامنے کے سائٹ ایک بندہ بورڈ سپری اور یہ وہی بندہ ہے جس کے ہم نے شروع میں باز کری تھی تو آتے ساتھ ہی ریجن پلے کو بھائی لٹا دیا ہے اس کے ساتھ پہلا کیل یہاں سے مل جاتا ہے اس کے بعد جی نیٹ نے کچھ خاص کرنے نہیں دیا دوسرا کیل تو یہاں پہ مل گیا تھا لیکن تب تک اپنے جو سارے ٹیم ایٹ ہیں نا یہاں پہ وائپ اوٹ ہو گئے یعنی کہ مر جگے تھے تو ہم لوگ اکلوتے پلیئر بچے ہیں پانچ سو ٹوکن ضرور ہے اور ریوائیب کرائیں گے بھی تو یہی سے اور بندوں کو دھویں گے بھی تو یہی بھی بلکل بھائی کوئی ڈر کے پیچھے ہی چھپنے والا کوئی سین نہیں ہے ایک بندہ دو شوڑ لگے ہیں اس کو ایم آن ایڈیٹ ساون کی سامنے کی سائٹ جا رہا ہے اور یہاں پہ نیٹ بہت س لوگ گیا تھا لیکن شوڑ تگڑے گرہا ہے آپ کی بھائی نے ایک گیا یہاں پہ نوکے ایک اوپر وہ بھی گیا دو ہی شوڑ لگے ہیں چلو جی لیجنڈ کا یہاں پہ کل کنفرم کرتے ہیں تین ڈان ہو چکے اور اس سائٹ پہ ایک ہون رہا ہے خطرناک پلیئر اور یہ خطرناک شوڑ لگا ہے بھائی جس طریقے کا خطرناک پلیئر آئے گا اس طریقے کا اس ٹائپ کا خطرناک شوڑ لگے گا اس کو اس کی طرح ہمارے جو کلز کی تعداد ہے وہ چار ہو جاتی ہے اور اٹھائیس پلس بندے آلائیو ہیں کیونکہ یہ سکورڈ گیم ہے تو بھائی ایک مرد ہے تو تین بندے سب سے پہلے اس کو ریوائیو کرا دیتے ہیں تو اینڈ زون تو آپ لوگوں کو تیس 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 بندے دیکھنے کو ملیں گے لاز دون میں اور یہاں پہ نیٹ کے سستے نشے ضرور تھے بھر ہم لوگوں نے چھے کل یہاں پہ ڈن کر لیے تھے اور سکورڈ کو کرا دیا تھا ریوائیو اس سے اچھا سکورڈ دنیا میں ایگزیسٹ نہیں کرتا جس طرح کا میرے کا سکورڈ ہے میرا سکورڈ ہے کیونکہ بھائی ان کے سستے نشے ابھی آپ لوگوں کو میں چیک کراتا ہوں کہ ہوتھ تک کیا ہے نیٹ یہاں پہ بہت زیادہ سلو تھا چھے کل تو ہم لوگوں نے نکال لیے تھے اور یہاں پہ جو پیک کے اوپر سکورڈ تھا جس کو ہم نے مارا تھا وہ ریوائیو کہ دوبارہ ادھر ہی آ گیا تھا لوجیک کنگ کا جو نشان ہے وہ تو میرے ہیڈ کے اوپر آ گیا تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جس گیم کے اندر جی ایم بھائی ہو تو سمجھو کنگ آئیکون اسی کے پاس ہی ہوگا ہے ایک اور بندہ آیا یہاں پہ اور سکورڈ کی بات چلی رہی تو تو میں یہ ہی بولنا چاہوں گا کہ اوپر والا سکورڈ تو سب کو دے پر میرے والا سکورڈ جو ہے نا کسی کو نہ دے ان کا بھی دیکھاتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور بندہ آتا ہے یہ بچارہ ریونج لینے آتا ہے اونلی ہیڈ شوٹ کراتا ہوں اس کو ایمان ایٹڈ سیون کے اور یہاں پہ اپنا سٹیم ایٹ چیک کرو بوٹ آف دا یر یہاں پہ ناک اینڈ فینش ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ کلڈان ہو چکے ہیں ان کو اگین ریوائیو کراتا ہوں بس چیک کرتے جاؤ ان کو کس تنی دفعہ میں نے ریوائیو کر رہا ہے سروائیور بھی میں خودتا اور سولو ہینڈل ہی پوری لابی کو مار رہا تھا سمجھ رہے ہو وہ بھی پیک کیوں پر کھڑے ہوگی شیروں کی طرح باٹ یہاں پہ تھوڑا سا نیٹ کا گلیچ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح جو کہ ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ آپ پاکسن میں رہتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سامنے کی سائٹ جا رہا تھا ایک بندہ بھائی چھپ کے بیٹھا تھا اس نے وود بیکر سے کرا دیا تھا وان ٹیم اب میرے سکورڈ کی جگہ کوئی بھی سکورڈ ہوتا ایون اگر بوٹن کا سکورڈ بھی ہوتا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے ریوائیو کرانا تھا بڑ ان کے سستے ریشے چیک کرو بھائی تینوں بندے یہاں پہ مر گئے ان کو پہلی دفعہ ہم لوگوں نے ریوائیو کر آیا دوسری دفعہ ہم لوگوں نے ریوائیو کر آیا جب ان کی ریوائیو کے باری ہے نہ تو ان کے باس ٹوکن ہے ان کو بول بول کے تھاگیوں میں پیچھے چلے جاؤ آپ کی سکورڈ کے ایک اچھا پلیئر مر چکیا ہے اچھا نہیں بولوں گا بڑ سکورڈ کا پلیئر تو ہے نا وہ مر چکیا ہے تو اس کو ریوائیو کرا دو نہ تو ان لوگوں سے کوئی بندہ مر رہا ہے اور نہ ان لوگوں نے ریوائیو کر آیا ہے تو کیا گنڈا بنے گا بھائی اس سکورڈ کے ساتھ بنا کیا ہی گیم کھیلے یہ دیکھو اب اس سے نے ایک اچھا اچھوٹ ضرور کریا تھا اور یہ چوتھے کو دیکھو اب اس کو ٹائٹل ملا ہے تو کسی ریزن سے ملا ہے چیک کر لو اب بھائی سب مر گئے ہیں پیچھے بھاگ جا نہیں ان کو بھائی نشان دیکھ گیا ہے بھائی میں سٹ جا رہا ہوں تو یہاں پر ہمارا سکورڈ سکورڈ سوائپ آؤٹ ہو جاتا ہے دو دوہ میں ان کو ریوائیو کر آیا ہے پورا سکورڈ کو بھائیو کچھ نہیں کر پیا نہ تو ان سے کل ہو گیا ہے اور نہ یہ سروائیو کر پیا ہے کوئی اچھا سا سروائیوار اپنی یو ایڈی مینشن کر دیجئے گا تاکہ ہم لوگ بھائی سروائیوار کے ساتھ کھیلیں تھوڑا مزہ آئے جہاں پر ہمارے ساتھ کل تھے یہاں پر ہمارے پندرہ سے بیس ہونے تھے اگر ایک دفعہ ریوائن مل جاتا